سلامتی کی دعائیں لیے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہوئے حاضر خدمت ہیں آج ہم 1443 حجری کو الودا کہتے ہوئے نئے اسلامی سال 1444 حجری میں داخل ہو رہے ہیں اس موقع پر ہم تمام اہل اسلام کو نئے اسلامی سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں یکم مرم الحرام ہمیں خلیفہ دوائم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتی ہے تو آئیے مفتی عطیق الرحمن العزری مدزل العالی سے ان کے بارے گزارشات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام مسلمانوں کو اس بات کی بخوبی اندازہ اور خبر ہے کہ یہ ایام سیدنا عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذکرے کے ایام ہیں آپ کی شہادت یکم محرم الحرام ہے اور عمر الفاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد اور سب سے پہلے امیر المؤمنین ہیں جی ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول اللہ کہا جاتا تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا آپ سب سے پہلے امیر المؤمنین ہیں آپ کی خلافت دس سال اور چند ماہ ہے آپ کے زمانہ مقدس میں ایران، شام، عراق، قدس، مدائن، مصر اور جزیرہ یہ تمام مملکت جتنی بھی تھی یہ مملکت اسلامیہ کے اندر جنہیں چوبیس لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت، اسلامی حکومت پھیل چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہیں یعنی آپ مراد رسول اور دعا رسول کا لقب پانے والے عظیم صحابی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ فاروق آزم کے لقب سے مشہور فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اور چونکہ آپ اپنے زمانے میں اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی نسبت سے آپ کو یہ خاصیت حاصل ہوئے کہ آزم یعنی سب سے بڑے آزم کی نسبت صحابہ صحابہ اکرام علیہ مردوان میں فاروق آزم کے لقب سے آپ مشہور ہیں کہ آپ کی آنے سے حق و باطل میں فرق واضح ہو گیا آپ دعای رسول ہیں آپ مراد رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چاہا طلب کیا اللہ رب العزت سے آپ کو مانگا اللہ نے آپ کو دیا آپ عزت اسلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمدی شریف کی روایت میرے سامنے موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہم اعزل اسلاما بے احب بہذین الرجلین الیکا بے ابی جہل او بے عمر ابن الخطاب کہ اے اللہ تو ان دو میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما ابو جہل اور عمر بن خطاب ابو جہل کا لفظ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی طرف اشارہ ہے علنگ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا لیکن آپ نے اس کو ابو جہل کہا یعنی کہ یہ نہ چاہیے بلکہ عمر ابن خطاب چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یعنی آپ نے جمعرات کو یہ دعا کی صبح جمعہ کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردو آپ کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی آمد پر آپ کی دعا تو ایک تو قبول ہوئی آپ مسلمان ہوئے لیکن عزت اور اسلام کی شان و شوکت سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابط طاقتور اور باعزت بنتے گئے بخاری شریف حدیث نمبر 3863 ہے مازلنا عزتا منذ اسلام عمر جب عمر اسلام لے آئے تب سے ہماری عزت و طاقت میں اضافہ ہی ہوتا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یعنی 38-49 مسلمان تھے امیری حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مسلمان ہوئے لیکن مسلمان ابھی دارِ ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں باپردہ نماز پڑھ رہے ہیں اسلام پردے میں ہے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چالیس میں مسلمان اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے اور آپ نماز کی تیاری مسلمان کرتے ہیں تو آپ نے پوچھا یہ کیا کیا اسلام حق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام حق ہے فرمایا اگر اسلام حق ہے تو ہم علیل اعلان حق کا اعلان کعبے میں جا کر کریں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر نماز کعبے میں ادا کی گئی اور جب حضرت عمر نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ اپنی جرت والی آواز میں بلند کیا اور کفار مکہ پر حیبت تاری ہو گئی کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ انہیں روک سکیں عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھے یہاں تک کہ عمر نے اسلام قبول کیا اور ہم نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہیں ترمزی شریف سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعلا علی وصحبہ وبارک وسلم آنے ابن عمرہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہم اعز الاسلام بی احب بہا ذین الرجلین الیک بی ابی جہل او بعمر ابن الخطاب قال وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ رَوَاہُ التِّرْمِذِ ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی فرمایا کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو میں سے کسی ایک کے ساتھ جو تجھے زیادہ محبوب ہو یا ابو جاہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فرمایا کہ ان دونوں میں سے اللہ کو جو پسند تھا وہ عمر تھا دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پر زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے یہ دونوں روایتیں ترمزی شریف کے اندر مناقب و عمر میں پہلی دو حدیث ہیں یہ موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوش قسمت صحابی ہیں یعنی صحابہ میں سارے مرید رسول ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جو مراد رسول ہیں اور دیکھیں ان کے حق میں دعا کون کر رہا ہے وہ ہمارے ایسے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں کہ جو قبلہ کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوَحَ اے معبوب آپ جس پہ راضی ہیں اسے کی طرف مو پھیریے اور آپ جب عمر کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے معبوب آپ کو عمر پسند ہے تو ہم آپ کو عمر عطا کرتے ہیں تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رسول بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کے لئے پسند کیا اور اسلام کا بول بالا عمر کے ذریعے کیا یہاں تک کہ کفار بھی کہتے ہیں کہ سچ وہ ہے جو دشمن بھی مانے کافر بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر آ جاتا پوری کائنات کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا عزت عمر نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو عزتیں یہ سن تیئی سجری کی بات ہے جب آپ حج کر کے واپس آ رہے تھے اور تیئی سجری میں ہی آپ کی وسال ہے تو آپ مکہ کے ایک وادی میں کھڑے کر رونے لگے کسی نے پوچھا عمر رونے کی کیا وجہ ہے کہا کہ میں اسی وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا مجھ سے اونٹ کابو نہ آتے تھے لیکن آج اللہ نے مجھے چوبیس لاکھ مربع میل پر حکومت عطا کر دی ہے تو یہ سارا صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنہوں نے ہمیں اس مقام رفید تک پہنچایا پھر اللہ تعالی نے حضرت عمر کو اپنی بارگاہ میں اتنا مقبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر جاری کر دیا ہے ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس میں آپ کا کوئی شریک کو صحیح نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے این موافق قرآن مجید کی بیس سے اکیس آیات مقدسات قرآن مجید کی نازل ہوئی ہیں اور یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے تواف کا دگانہ جہاں پر دو نفل ادا کی جاتے ہیں یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی قرآن نازل ہوا وَتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّ عورتیں مکہ مدینہ میں عورتیں جو تھیں مسلمانوں کی غیر مسلموں کی مکس چلتی تھیں تو حضرت عمر نے کہا کہ اسلام نے ہمیں لباس دیا عزت دی ہماری عورتوں کی اتیاز ہونی چاہیے پہچان ہونی چاہیے ان کے حجاب کا حکم ارشاد کیا جائے تو اللہ رب العزت نے حجاب کی آیات مقدسات نازل فرما دی تاکہ اسلامی عورتیں پردہ کیا کریں یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تجویز پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اسی طرح بیس سے اکیس مقام ایسے ہیں بدر کے قیدیوں کے بارے میں دیکھ لیں کہ قرآن مجید عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مطابق نازل ہوئی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حق کو عمر کے زبان پر اور عمر کے دل پر جاری کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے کیونکہ جو عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہیں کرے گا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیار نہیں کریں گے اور اللہ بھی اسے اپنی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں کرتا ہے آپ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے اسلام آپ کی نام سے چمکا اسلام کو عزت ملی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا اور اپنی زندگی ایسے صحابی پر ہماری عزتیں قربان جنہوں نے اپنا تن مندن اور آخری سانس بھی مسلح رسول کی حفاظت کے لیے بسر کی اور نماز پر کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت والے مسلح پر کھڑے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں جامع شہادت نوش کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عمر کا جو یار ہے وہی ہمارا امام ہے اور عمر سے جو غداری کرے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو توہین عمیز جملے کے نعوذ باللہ من ذالک محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی آپ کا یہ فتوہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور تمام صحابہ کا یہ فتوہ ہے کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے اس سے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا کہ میں یہ کبھی بھی یقین نہیں کرتا کہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقص تلاش کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی عاشق اور محب ہو نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ ستارے ہیں اور عالی بیعت کشتی نوخ کی طرح ہیں لہذا ہمیں صحابہ اکرام اور عالی بیعت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عزت ہمارے سروں کا تاج ہے آپ عدل انصاف کے پیکر تھے سب سے پہلے عدل آپ نے اپنے گھر سے شروع کیا اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کی عزت اور عالی بیعت اعطار کی عزت کی توفیق عطا فرمائے